بچے میں ایک حدیث تو میں نے یہ سنائی اور دوسری ایک حدیث میں یوں ہے کہ جہاں تصویر ہو یا کتہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں کس لیے آئے ہیں یہاں ایسی محفل یہاں ذکر کی محفل ہو اور سچوں کا ذکر ہو اور ان کی بیٹھک ہو وہ حدیث کعب ابن حبار سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو کن میں تمام عالم کو تخلیق کرنے سے پہلے دو کن میں لکھے اور ان کو تہت عرشت رکھ دیا اس کا علم کسی کو نہیں ہے میں جانتا ہوں تو پوچھا وہ کیا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو تمام اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کی بیٹھک جو ہے وہ فاسق و فاجروں کے ساتھ میں ہے جو گستاق ہیں ان کے ساتھ میں ہے تو ایسوں کے ساتھ میں بیٹھک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا اللہ تعالی ان کے عامال کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے کام تو ایسے نہیں ہیں گناہ ہی کرتے ہیں لیکن ان کی بیٹھک جو ہے وہ جو ہے وہ صالحین کے ساتھ میں ہے اس ذکر میں وہ جمع ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے سیاد بھی حسنا سے تبدیل کر دیے جاتے ہیں ملتے ہیں کچھ ل monkeys پھرانے گوز کردھتے ہیں کچھ ل مشکل والے پہاکا کچھ 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 کرداؤ موسیقی